تو گائز یہ دیکھیں مجھے کیوریز آ رہی ہیں کمنٹس میں پوچھ رہی ہیں لوگ کے سر کب اوپن ہوگا چائنہ کب ہم ادھر آ سکتے ہیں ہمارے چیپرل کے انٹیک میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے اور یہ دوسرا کمنٹ دیکھئے اس میں بھی یہی پوچھا ہوا کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کب آئیں گے سر کب ہم آ سکتے ہیں چائنہ میں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے والا ہوں اسلام علیکم گائز کیا حال چالے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایسے ہی خوش رہیے اور خوشیاں پھیلاتے رہیے گائز میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ علی مراد اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ میں اچھا اچھا کانٹنٹ آپ لوگوں کے لیے پروڈیوز کرتا رہوں تو بات کرتے ہیں آج یونیورسٹیز کی کیونکہ یونیورسٹیز کے بارے میں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں دوست پوچھتے ہیں اور میرے فالورز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر ابھی ہمیں کوئی اپڈیٹ بتائیں کہ کب تک چائنیز یونیورسٹیز اوپن ہوں گی ہم مارچ میں آ جائیں گے اپرل میں آ جائیں گے ہمارا انٹیک کب ہوگا کب انٹرنیشنل سٹوڈنٹ واپسی کا سوچ سکتے ہیں یا کب پہنچیں گے چائنہ میں تو میں ان کو بتانے لگا تھا کہ چائنہ میں ابھی تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے نمبر ون جو ہے وہ کرونا وائرس ادھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ہم پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے جی کس کی سٹیز میں ہوا ہے شنگھائی میں ایکچول میں پندرہ سے بیس کیس ہیں ابھی تو جہاں پہ میں رہ رہا ہوں ادھر تقریباً چار کیسز ہیں اس ڈسٹرکٹ میں باوشان میں تو باقی پورے شنگھائی میں بیس کیس تقریباً ہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ ٹھیک ہوگا اور کب تک آپ لوگ ادھر آ سکتے ہو تو اسی کی وجہ سے ابھی فیصلہ ہونا تھا کہ چائنہ میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نیو یئر آنے والا ہے ان کا گیارہ فیبرری سے سٹارٹ ہوں گے ان کے نیو یئر تو جب تک ان کا نیو یئر سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ کرونا کا پتہ چلنا تھا ہمیں کہ یونیورسٹیز کھلنی ہے نہیں کھلنی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھروں کو جائے گا نیو یئر پہ چودان دن ادھر رہے گا وہ اپنے گھروں میں اندر اور چودان دن اگر وہ دوسری سٹی میں واپس آئیں گے یعنی کہ کوئی بندہ اگر بیجنگ سے ہے وہ شنگھائی آتا ہے تو اس کو چودان دن شنگھائی میں رہنا پڑے گا پہلے پھر شنگھائی سے بیجنگ جائے گا تو چودان دن ادھر رہنا پڑنا ہے اس کو تو اٹھائیس دن ضائع ہو جائیں گے تو لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا رہے جیسے پچھلی بار ہوا تھا ویسے ہی اسی بار ہو رہا ہے تو مشکل ہے تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کافی مشکل ہے اٹھائیس دن ابھی جو کام کرنے والے بندے ہیں وہ کیسے گزار سکتے ہیں اپنے گھروں میں ہی ایسے اٹھائیس دن کا ان کو صرف ایک سٹی سے دوسری سٹی جانے کے بعد گزارنے پڑنے ہیں تو یہ کافی مشکل ہے ابھی سیچویشن جو ہے وہ پہلے جیسی آگئی ہے جیسے پچھلے سال تھی جنوری میں اور اس ماں آ چکی ہے ادھر آج ہے تقریباً ٹونٹی سیون آف جنوری تو یہی تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور اس کے بعد ہے جی لوگ پوچھتے ہیں سر ہمیں نوٹیفکیشن کا بتائیں کہ آپ ادھر ہیں چائنہ میں نوٹیفکیشن کا کیا بنا کوئی نوٹیفکیشن کب تک نکلے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ سر ہمیں کچھ دیں گورنمنٹ کو اپنی کو کنونس کرنے کوشش کر رہی ہیں تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس انٹرنیشنل وہ جلد سے جلد آ سکیں کیونکہ اتنی زیادہ کیوریز آ رہی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی بھی انہیں جو پہلے تھے اور جو ابھی اڈمیشن ہو رہی ہیں یا جنہوں نے پچھلے سال کروائے تھے کیونکہ وہ پچھلے سال بھی آ نہیں سکے ادھر چائنہ میں اور مشکلات ہیں ابھی بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ فیبرری میں آپ کو ایکزیکٹ پتا چلے گا یہ ان کے ہالیڈیز کے بعد جو ہیپی نیوئیئر ہے نا ان کا شنینکھوائلہ جس کو بولتے ہیں ہم چائنیز میں نیوئیئر کے بعد ان کا پتا چلے گا تو نوٹیفکیشن پھر نکلے گا پھر ہم آپ لوگوں کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ چائنہ میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو یہ چیزیں تھیں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والی ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سر ہمیں نوٹیفکیشن کے بارے میں بتائیں کب آئیں گے تو میرا یہی جواب ہے آپ لوگ انتظار کریں کیونکہ ابھی ہے وائرس دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا میں نے پوچھا ہے اپنے چائنیز دوستوں سے وہ کہتے ہیں یہ یوکے سے آیا ہے وائرس دوبارہ سے اور کئی مجھے چائنیز کہہ رہے ہیں یہ میٹ کے ذریعے آیا ہے ابھی شور نہیں ہے اس کا لیکن چودہ دن کی بجائے انہوں نے لوگ ڈاؤن جو کر دیا ہے آپ کو گھر میں آئیسولیشن کرنی ہے یا ہوتل میں آئیسولیشن کرنی ہے اکیس دن کی آئیسولیشن کا انہوں نے کہا ہے کیونکہ چودہ دن انہوں نے کہا ہے کہ بہت کام ہے ابھی فلائٹس بھی بین ہو چکی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی چیزیں سمجھانے چاہتا تھا آسانی کے ساتھ اور یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو ویڈ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں ہر چیز کے بارے میں اور کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کیریز زیادہ ہیں اور یونیورسٹیز ان کو ریپلائی نہیں کرتی یونیورسٹیز ادھر آپ کو پتا ہی ہے کہ زیادہ تر بس وہ ابھی پوچھ پوچھ کے سال سے لوگوں نے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے تو وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہمیں بار بار میسیج کر رہے ہیں کیونکہ چائنیز گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جب اپروول دینی ہیں تو پھر ہی یونیورسٹیوں نے کچھ ایکشن لینا ہے ویسے یونیورسٹیز انہیں کہہ رہی ہیں بار بار کے ہم کب اپنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بلا سکتی ہیں ہمیں کچھ بتائیں تو ابھی تو انتظار کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ گوڈ نیوز کی گوڈ نیوز کب آتی ہے جیسے ہی گوڈ نیوز آئے گی انشاءاللہ تو سب کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر مٹھائی بھی کھانی ہے آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آئیے گا بھائی کے لیے بھی کئی مٹھائی شٹائی انشاءاللہ تو اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے وہ میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں اور کسی قسم کی کوئی ٹینچن نہیں ہے میں آپ لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر 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 اس کا ریپلائی ضرور کروں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ